اسلام علیکم ویوورز مارکٹ سے آپ کو بہہ سانی مل جائے گا اگر ہم اس کی کمپوزیشن کی بات کر لیں تو اس کے اندر موجود ہے اسومپرازول تو اسومپرازول کا تعلق ہے دراصل پی پی آئیز گروپ کے ساتھ یعنی پروٹون پمپ انہیبیٹرز ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ یہ ہمارے میدے کی تضابیت کو کم کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اب جن کنڈیشنز میں اس کا زیادہ استعمال کروایا جا رہا ہوتا ہے اس میں آ جاتا ہے گرڈ گرڈ سے مراد گیسٹرو ایسو فیجل ریفلکس ڈیزیز اس میں ہوتا ہی ہے کہ بعض اوقات ہمارے میدے میں تضابیت جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے جس کی وجہ سے اکثر ہوتا ہی ہے کہ ہمارے میدے سے تضابیت جو ہے ہماری خوراک کی نالی میں آنا سٹارٹ ہو جاتی ہے جس کو ہم ایسو فیگس بولتے ہیں تو اس سے ہوتا ہی ہے کہ ہمیں الٹی مطلی کی کیفت ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے ہمارے سینے میں جلن ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے ہماری خوراک کی نالی میں یا سوزش یا جلن وہاں پہ فیل ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے اس کے علاوہ ایسا فیل ہو رہا ہوتا ہے جیسے ہم نے جو کچھ بھی کھایا ہے ہمارا گلے میں ہی اٹک گیا ہے تو ایسی کنڈیشن کو ٹریٹ کرنے کے لیے اس کا استعمال کروایا جا رہا ہوتا ہے اس کے علاوہ اس کا استعمال کروایا جا رہا ہوتا ہے اگر کسی وجہ سے آپ کی چھوٹی آنٹ میں یا آپ کے میدے میں کسی وجہ سے کوئی زخم ہو جاتا ہے تو اس کو ٹریٹ کرنے کے لیے بھی اس کا استعمال کروایا جا رہا ہوتا ہے اس کے علاوہ پین کلرز عدویات کے ساتھ بھی ڈاکٹرز اس کا استعمال کروا رہے ہوتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ان پین کلرز عدویات کی وجہ سے جو ہمارے میدے میں سائیڈ فیکس آنے ہوتے ہیں اس سے بچانے کے لیے ساتھ میں اس کا استعمال کروانا سٹارٹ کر دیتے ہیں اب اگر ہم اس کے استعمال کی بات کرلیں تو اس کا استعمال جو ہے ایک کیپسول کا دن میں ایک مرتبہ کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے کروایا جاتا ہے اس کے علاوہ اگر آپ اس کا استعمال کرنا بھی چاہتے ہیں تو صرف ڈاکٹر کے مشورے کے ساتھ استعمال کریں تاکہ بعد میں آپ کو کسی بھی قسم کا سائیڈ ایفیکٹ دیکھنے کو نہ ملے اب اگر ہم اس کے سائیڈ ایفیکٹ کی بات کرلیں تو اس کے سائیڈ ایفیکٹ میں آپ کا موہ خوشک ہو سکتا ہے آپ کو کبز کی شکایت ہو سکتی ہے آپ کے سر میں درد ہو سکتی ہے ڈائریا لوز موشن وغیرہ ہو سکتا ہے اس کے علاوہ اگر آپ اسے الرجک ہیں تو سکن کے اوپر کوئی الرجک ریاکشن دیکھنے کو مل سکتا ہے تو میں امید کرتا ہوں آپ کو آج کی یہ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک لازمی کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب لازمی کریں ویڈیو کے حوالے سے کوئی سوال ہو کمنٹ سیکشن میں آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ